اِنَّهُ نَشَعَ فِي حِجْرِ وَالِدٍ مُؤْمِنٍ اِنَّهُ نَشَعَ فِي حِجْرِ وَالِدٍ مُؤْمِنٍ یہ محمد حسن رحمت اللہ علیہ صحیبِ کتاب ایک مومن والد کی گود میں پروان چڑھے حجر اور حجر دونوں پڑھ سکتے ہیں حجر اور حجر اس کے معنی گود حجر بھی پڑھ سکتے ہیں حجر بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ مومن والد کی گود میں پروان چڑھے پرواری شپائی مراد کونے مومن والد مولانا عبدالعالی حسنی ان کے والد محمد حسنی رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا عبدالعالی حسنی جو کن کے بھائی تھے حضرت مولانا عبدالحسن علی ندوی کے بڑے بھائی تھے ان کی خصوصیت بھی یہ بتاتے تھے وہ دونوں ثقافتوں کے جامعے تھے عسری ثقافت کے بھی اور دینی ثقافت کی تھے انہوں نے عسری علوم بھی پڑھے تھے حکیم بھی تھے بہت بڑے تو وہ ندوے کی خوبیوں کے وہ بھی مالک تھے کون عبدالعالی ندوی ندوے کی تمام خصوصیات کے وہ بھی کیا تھے پاسبان و امین تھے تو وہ مومن والد کی گود میں پروان چڑھے جمعہ بین سلامت العقیدہ قوت الایمان انہوں نے جمعہ کر لیا تھا مختلف چیزوں کو ایک طرف تو عقیدہ کی سلامتی اور ایمان کی طاقت والقلب المتفتح والعقل النیر اور دوسری طرف کھلا ہوا دل وسیع دل وسیع قلب عقیدہ مضبوط اور دل وسیع دوسری طرف عقل روشن اور سر سبز و شہداب والعقلی نیر نیر کے معنی روشن فکر نیر عقل نیر روشن کے معنی منیرن کے معنی میں نیرن طیب کی وزن پر نیرن سمجھ گئے؟ حقیقت نیرن ناسعہ روشن حقیقت عقیقت نیرن اوصاف و اخلاق و میزات نیرن روشن اوصاف روشن خصوصیات جی ان کی شخصیت کے روشن پہلو تو جوانی بو شخصیتی ہی النیرہ اور روشن کے لیے المشرق بیاتا المشرق اشراقہ کل آیا تھا نا ایک دو دن من اشراقہ اسی کا اسم فعل کیا؟ المشرق الموضی بیاتا الموضی اوضاء يوضیع اضاءتا منہ بھی کیا ہونا؟ روشنونا یا الوضاء الوضاء وضیعن یہ سب کس معنی میں آتا ہے؟ روشن وضیعن وجہن وضیعن وجہن نیرن روشن چہرہ وجہن نیرن وجہن وضیعن وجہن مشرقن وجہن مضیعن لماع وجہن لامعن الجوانب اللامعا لامع بھی آتا ہے لامع روشنی کے معنی میں سمجھ گئے نا؟ تو والقلب المتفتح والعقل النیر الواسع کھلا ہوا دل اور روشن اور وسیع عقل کے جامعے تھے والعلم الحدیث الاحداث اور تازہ ترین علم کے حامل جہو جمعہ سے سب کا چل رہا ہے جمعہ بین سلامت القلب و قوة الایمان والیقین وکذا وکذا سب کے جامعے تھے وہ العلم الحدیث الاحداث احداث مطلب اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ علم بالکل تازہ ترین اس میں تفضیل ہو گیا کیا؟ احداث الخبر الاحداث مطلب بالکل اپ ڈیٹ خبر بتاؤ جو الاخبار حدیث تو نئے ہو گیا اور الخبر الاحداث ابھی تازہ ترین ایک تازہ ہے ایک تازہ ترین تو تازہ ترین الجدید الاجد جیسے تو بالکل اپ ڈیٹ علم کے جامعے تھے وہ وحب الواقعیت والجد واقعیت منہ یعنی حقیقت حقیقت پسندی حقیقت پسندی والجد اور سنجیدگی جد ان میں سنجیدگی حقیقت پسندی تھی ان کے اندر اور جدیت تھی یعنی سنجیدگی تھی جد ان کا فائل کیا بنے گا جس آدمی کے جد ہے وہ اس آدمی کو کیا کہیں رجول ان رجول جاد دن رجول جاد دن اور وہ صفت کو کیا کہیں جد دن سنجیدگی اور سنجید آدمی رجول جاد دن اور جدی ان بھی کہہ سکتے ہیں اس میں یا لگا دو رجول جدی سنجیدگی سے سنجیدہ بن جائے یا لگا دینے سے وہ نسبت ہو جائے گی جد والا آدمی تو حب الواقعی رجول واقعی مطلب حقیقت پسند آدمی رجول واقعی واقعی واقع کس آپ کے سامنے جو صورتحال ہیں وہ واقع ہیں انہ حد الواقع الَّذِي نَرَهُ الْيَوْم واقع مُحْزِن مُقْلِق جدًا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال یہ بہت ہی غمناک ہے اور اندہناک ہے یہ صورتحال تو واقعی کہتے ہیں صورتحال کو واقعی مطلب جو آدمی حقیقت کا جائزہ لیتا ہے اور جو صورتحال اس کو سمجھتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہ واقعی اور یہ صفت واقعی یعنی حقیقت پسندی تو وَحُبِّ الْواقعیتِ وَالْجِدْ اور حقیقت پسندی اور سنجیدگی کے جامعے تھے لَا يَرَا تَنَاقُضًا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْدِينِ وَالْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ وہ کوئی تضاد نہیں سمجھتے تھے علم اور دین کے درمیان یعنی دین علم سے کیا نہیں کرتا ہے منا نہیں کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ دیندار ہیں تو کیا نہیں ہو سکتے سائنس دا نہیں ہو سکتے علم سے مراد دنیاوی علوم بھی ہو سکتے وہ دنیاوی علوم میں اور دین میں بھی کوئی تناقض نہیں سمجھ سکتے آپ ٹب بھی پڑھ سکتے ہیں بائیولوجی بھی پڑھ سکتے ہیں اور الجبرا بھی پڑھ سکتے ہیں اور فیزکس بھی پڑھ سکتے ہیں مید بھی پڑھ سکتے ہیں تناقض مانے تضاد اور متناقض متعارض ناقضہ کے میں نے توڑو نا تناقض آپس میں ایک دوسرے کو توڑنے والا ہے یہ اس کو توڑے گا اس کو توڑے گا تو تناقض ہو جائے گی تو وہ تناقض اور تضاد اور مخالفت نہیں سمجھتے تھے فرق نہیں سمجھتے تھے علم کے اور دین کے درمیان اور والقدیم والحدیث اور پرانے اور نئے کے درمیان تناقض نہیں ہے ہم بھئی پرانے کو بھی لے لیں گے اور کس کو بھی لے لیں گے نئے کو بھی لیں گے تو اس لئے کہتے ہیں جمعہ بین القدیم السالح والجدید ناف ہے تو دونوں میں کوئی تعرض نہیں جدید میں جو چیز وہ ہے وحیات ہے یا عباحت پسندی کی ہے عائش پرستی کی ہے حرام چیزیں ان کو نہیں لیں گے اس میں ہم قدیم السالح کو لیں گے لیکن جو نافہ والی چیزیں ہیں جو کار آمد چیزیں ہیں نئی ان کو لے لیں گے تو بین القدیم والحدیث لائرہ تناقضا وقد اختبس من السقافتین انہوں نے دونوں ثقافتوں سے اخذ کیا تھا انہوں نے دلالی رحمت اللہ علیہ نے اختبس من اخذ کرنا اختبس من اختبسو اختباسا ہم قرآن و حدیث سے روشنی حاصل کرتے ہیں دونوں سے روشنی حاصل دی اختباسا من نوری ہی اس کے نور سے کیا حاصل کرنا نور حاصل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے نور سے کیا حاصل کریں روشنی حاصل کریں تو اس کو کہتے ہیں نقتبس من نوری القرآن و سننا سمجھ گیا یہاں اخذ کرنے کے معنی میں لیکن اختبسا نورا بھی آتا ہے اطلب روشنی لینا طالبو یقتبسو یقتبسو من نوری السیر والتراجم جو بڑے بڑے لوگوں کی سوان شخصیات کی سیرت ہیں ان سے کیا حاصل کرتا ہے وہ طالب روشنی حاصل کر سکتا ہے انہوں نے اختباس حاصل کیا یعنی اخذ کیا دونوں ثقافتوں سے قدیم ثقافت سے بھی اور جدید سے بھی والغربیہ مغربی ثقافت سے بھی اور مشرقی مشرقی جانتے ہیں یہ جو ہندوستان اور عرب مصر شام یہ سب مشرقی ہیں اور یورپ ہے امریکہ ہے جو انگلینڈ ہے برطانیہ یہ سب کیا کہلاتے ہیں مغرب کہلاتا ہے یورپ کہلاتا ہے تو اسلامی ملک میں پہلے اندلس جو مغرب کے قریب تھا وہ مغرب میں تھا اندلس اب وہاں سے بے دخل کر دیا اسلام کو ان لوگوں نے تو وہ مغرب میں تھا وہ لیکن ہے مسلمان تھا وہ لیکن مغربی سمت میں پڑھتا تھا کونسا اندلس اسپین اسپین تو یہ ملک مشرق میں ہے یہ انہوں نے دونوں ثقافتوں سے اغذر کیا تھا قدیم سے بھی اور جدید سے بھی مغربی ثقافت سے بھی اور مشرقی ثقافت سے بھی ان دونوں ثقافتوں کے افضل عنصر اور افضل مواد وہ ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو تو وہ لے لیتے تھے جو افضل ہوتا تھا اور اچھا ہوتا تھا وہ کیا کر لیتے اغذ کر لیتے تھے فَمَزَجَ بَيْنَهَا مَزْجًا بَيْنَهُمَا بھی صحیح ہے فَمَزَجَ بَيْنَهُمَا مَزْجًا جَمِيلًا تو یہ تھوڑا ایسے ہو سکتا ہے اَخَذَا مِنَ السَّقافتَيْنِ اَفْضَلَ عَنَاسِرِهِمَا وَأَجْمَلَهُمَا یہ اجْمَلَهَا نہیں افضلہ پڑھو اقتباسہ کا کیا بناو مفہول بناو اقتباسہ مِنَ السَّقافتَيْنِ انہوں نے دونوں ثقافتوں سے قدیم ثقافت سے بھی جدید سے بھی مشرقی ثقافت سے بھی مغربی ثقافت سے بھی اغذ کیا ان دونوں کے جو افضل ترین میٹر تھا اور افضل ترین صفات تھی اور عناصر تھے وہ وَأَجْمَلَهُمَا اور خوبصورت ترین جو کیا تھی ان کی چیزیں تھی یہ پرنٹنگ میں مِس پرنٹ ہو گیا ہے افضلہ همَا وَأَجْمَلَهُمَا افضلہ عناصر ہمَا وَأَجْمَلَهُمَا یہ بھی چل جائے گا کیونکہ اناسر کی طرف زمین لوٹے گی نا ان دونوں کے افضل عناصر اور ان دونوں کے اجمل اناصر سمجھ گئے نا افضلہ عناصر ہمَا اناصر کی طرف زمین لوٹ رہی ہے افضلہ عناصر وَأَجْمَلَ الْعَناصر لے قلتس ثقافتیں افضلِ اناثر اور اجملِ اناثر کو لیا دونوں ثقافتوں کے ہما کی ضرورت نہیں ہے فمزاجہ بینہا اور جو دونوں ثقافتوں کے اناثر تھے سب کا انہوں نے حسین انتزاج کیا سب کو انہیں بہترین طریقے سے جمع کیا ملایا مزاجہ مزاجہ ملانا تو جیسے جمعہ بینہ چاہتا ہے ایسی مزاجہ بھی کیا چاہتا ہے بینہ نحنو نمزج بین الحلوی والحامیز فی الطعام ہم جہے کھانے میں میٹھا اور کھٹا دونوں ملا لیتے ہیں نحنو نمزجو بین الحلوی والحامیز یا بین الحلوی والمر تو کون ملاتا ہے کڑوا الحریف کہتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ تل وہ ہوتا ہے کیا مرچی والا مر کڑوا تو کوئی نہیں کھاتا الحامیز جی اور ایک جو ہے کھٹ مٹے کو کہتے ہیں مززن کھٹ مٹے کو کہتے ہیں مززن ایک کطرن ندہ میں ایک جگہ مززن آتا ہے اس کو لوگ مرن بنا دیتے ہیں یہ غلط چھپ گیا ہے یہ مرن ہے مززن الگ مزا ہے مززن ایک کھٹ مٹا مرن تو کیا ہے کڑوا ایک مززن ہے ذا کے ساتھ مززن کھٹا میٹھا دون جیسے عام ہے کچھ چیزیں کھٹ مٹی ہوتی نا عملی ہے اور نمکن بھی آتا ہے کھٹ مٹا تو اس کو کیا کہتے ہیں مززن کہتے ہیں ایک دو میں بناتے ہیں تو یوں بناتے ہیں لوگ بین الحلو والحامیز میٹھے کے درمیان اور کھٹے کے درمیان لیکن یہ مززن ایک ہی لفظ دونوں کو ادا کر دیتا ہے کھٹ مٹے کے معنی مززن سمجھ گیا قطرن ندہ میں ایک جگہ ہے مززن تو وہ دونوں دونوں کے اناثر کے جامعے تھے وہ اور ان دونوں کو انہوں نے ملا لیا تھا اور جمع کر لیا تھا مزجہ بینہم مزجا جمیلا و جمعا حسنا یوں بھی کہہ سکتے ہیں جمعا جمعا بین الاناثر لیکلتا ثقافتین جمعا حسنا و مزجہ بینہم مزجا جمیلا قارانا بھی کہہ سکتے ہیں و قارانا بین الثقافتین قرنن رائعن جمیلا تو آ گیا نا اب نیالہ تو قرنن رائعن بدیعن جی کوئی دوسرا بدل دو بہیجن ایسی جگہ نہیں آتا ہے منظر بہیج وہاں چلتا ہے فَأَصْبَحَا بَرْزَخًا بَيْنَ بَحْرَيْنِ الْاَيْبْغِيَانِ تو وہ برزخ ہو گئے دو سمندروں کے درمیان جو ایک دوسرے پر درازی نہیں کرتے تھے وہ قرآن شریف بَعِنَهُمَا بَرْزَخُلْا يَبْغِيَانِ وہاں سے نکالا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ الْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُلْا يَبْغِيَانِ اللہ تعالی نے دو پانی کے سوتے اللہ نے زمین میں پیدا کر دیئے اور دونوں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخْلْا لیکن بیج میں اللہ کی قدرت کی ایسی دیوار حائل ہیں کہ لا يَبْغِيَانِ ایک دوسرے پر کیا نہیں کرتے ہیں تعدی نہیں کرتے ہیں وہ ہے میٹھے پانی کا ایک ہے میٹھے پانی کا سرچشمہ اور ایک ہے خاری پانی کا سرچشمہ یہ جو سمندر ہے یہ البحر المل ہے اور یہ جو گنگا جمنا سرسوٹی گومتی یہ کیا ہے البحر العزب ہے میٹھا پانی ہے اور کہیں کہیں یہ یہی ندیاں جا کر کہ سمندر میں گرتی ہیں وہاں سے ملتی ہیں لیکن اس کا میٹھا ہی رہتا ہے اس کا کیا رہتا ہے خاری ہی رہتا ہے دونوں ایک دوسرے پر کیا نہیں کرتے یہ ندیاں کس میں جا کر کے گر جاتی ہیں سمندر میں تو بعض جگہ جہاں یہ ندیاں گرتی ہیں نا وہاں آپ یہاں کا پییں گے پانی تو میٹھا ہی رہے گا حالانکہ اتنا بڑا سمندر ہے ہو چاہے تو اس کو بھی کھاری کر دیں لیکن اللہ نے ایسا کر رکھا ہے کہ ادھر کا پانی کیا نہیں ہوتا میٹھا نہیں کھاری نہیں ہوتا ادھر کا کیا نہیں ہوتا تو مراجل بحرین یلتقیان یلتقیان یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اندیاں سمندر سے ملتی ہیں لیکن دونوں اپنی جگہ پر چلتی رہتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں تو ایسے ہی یہ برزق ہو گئے تھے کہ دونوں ثقافتوں کو کہتے تھے رہو تم لیکن تم ان کے میدان میں نہ آنا جدید کا ہے کہ ہم دین میں کہیں یہ نماز صحیح نہیں ہے تو ہم نہیں کرنے دیں گے یا یہ دین کے دے کے ہم یہ کمپیوٹر استعمال نہیں کرنے دیں گے تو ایسا نہیں دین میں یہ ہے ہی نہیں کہ کمپیوٹر کیوں نہیں استعمال کر سکتے ہیں اچھی چیزیں تو غلط جگہ استعمال نہیں کریں تو مطلب وہ دونوں کو اخذ کر دیتے کہ تم اس میں دخل نہ دو تمہارا جو نفع بخش کا میدان میں تک رہو اور دین اور پرانی چیز میں وہ اس نے تو روشنی دی ہمیں کہ اصول فراہم کی ہیں تو اصول میں دین لے لیں گے اور نفع چیزوں میں دنیا لے لیں فَأَسْبَحَ بَيْنَا یعنی دین منع ہی نہیں کرتا ہے کس کو نفع چیز کو دین کی تو سب پر ہے حکومت دنیا پر بھی ہے لیکن دین نے خود ہی اجازت دی ہے کیا حاصل کرنے کی دنیا کی نفع بخش چیزیں حاصل کرنے کی اس معنی میں فَأَسْبَحَ بَرْزَخَن بَيْنَا بَحْرَيْنِ الْاَيْبْغَيْنِ یہ تعبیر نہیں کہہ سکتے کہ دین کو اجازت نہ دو کہ دنیا میں آئے دین تو سب جگہ آئے گا دین تو دنیا میں بھی آئے گا تمہارے نفس میں بھی آئے گا تمہارے بہار بھی آئے گا اندر بھی آئے گا دین کی تو حکمرانی کیا رہے گی ہر جگہ رہے گی فَأَسْبَحَ بَرْزَخَن بَيْنَ بَحْرَيْنِ الْاَيْبْغِيَانِ وہ برزخ ہو گئے تھے دونوں کے درمیان جو ایک دوسرے پر دست درازی نہیں کرتے تھے شدید الحب للہ ولی رسولی وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے اللہ اور اس کے رسول سے ان کے والد ولی عشیرتی اور اپنے خاندان سے و قومی اور اپنی قوم سے ولی لغتی اپنی زبان سے اور اپنے ملک سے شدید البغض بہت زیادہ نفرت کرنے والے تھے شدید البراہ تھے اور بے تعلقی رکھنے والے تھے نفرت کا اظہار کرنے والے تھے انکلے ہر اس چیز سے جو دین حنیف سے کیا کرتی ہو تکراتی ہو اور اس کی مخالف ہو من عقائدہ جو عقائد تکراتے ہوں و عمالین جو عمال اور جو فلسفے و اتجاہات اور جو نظریات تکراتے ہوں ان سے شدید البراہ تھے اس سے کیا کرتے تھے بے تعلقی کا اظہار انا بری ان من کا اس کا مطلب ہوگا تھا آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں شدید البراہ تھے انہو مطلب اس سے بہت دور رہتے تھے اتجاہ کہتے ہیں کس کو نظریات کو خیالات کو اتجاہات اتجاہ روخ ہے تو نظریہ بھی تو ایک روخ ہوتا ہے امیق الفہ میں لیل اسلام اسلام کو بہت زیادہ سمجھنے والے تھے وہ وسیق السلطے اور مضبوط تعلق والے تھے اسلام کے اصلی صاف شفاپ چشموں سے منابع چشمے وسیق السلطے مطلب مضبوط تعلق والے کانا وسیق السلطے بے سماحت الشیخ عبی الحسن علی الندوی وہ بہت مضبوط تعلق والے تھے مولانا سے یعنی ان سے ان کا تعلق مضبوط تھا یوں بھی کہے سکتے لہو سلطن وسیق بے سماحت الشیخ ان کا مضبوط تعلق ہے فہوا وسیق السلطے لہو سلطن وسیق ان کا مضبوط تعلق ہے فہوا وسیق السلطے بھی وہ آدمی کی صفت بن جائے گی کیا وسیق السلطے اور سلطن وسیقہ وہ تعلق کی صفت بن جائے گی سلطن وسیقہ مضبوط تعلق اور وسیق السلطے مضبوط تعلق والا مضبوط تعلق والا ایسے ہی عمیق السلطے بھی کہہ سکتے ہیں وطید السلطے بھی کہہ سکتے ہیں متین السلطے بھی کہہ سکتے ہیں سمجھ گئے نا تو وثیق السلطے وہ مضبوط تعلق والے تھے یعنی کانت له صلط وثیقت بے منابع الاسلہ یعنی منابع الاسلام اسلام کے اوریجنل سرچشموں اور صاف شفاف سوتوں سے ان کا مضبوط تعلق تھا شدید الغیرت علی الاسلام اسلام پر غیرت بہت زیادہ تھی ان کے اندر عظیم الحب لمرکزی ہی و مقدساتی ہی اور بڑی محبت رکھتے تھے اسلام کے مرکز کے بارے میں اور اس کی مقدسات کے بارے میں مرکز سے مرادوں کا مکہ مدینہ مقدسات مسجد ہے مدرسے ہیں اور فلسطین ہے بیت المقدس ہے ان سب پر بڑی غیرت تھی ان کو متقشفاً فی الحیات الفردیہ انفرادی زندگی میں بڑے جفا کشت ہے متقشف کہتے ہیں جفا شعار کو موٹا جھوٹا کھانا چٹنی روٹی پر بسر کر لینا اور موٹا کپڑا وہ پہن لیں گے کیا کہتے ہیں خادی کپڑا پہن لیں گے اور اس پر سو جائیں گے چٹائی پر سو جائیں گے ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں متقشف حیات الفردیہ حیات الفردیہ تقشف کہتے ہیں اس کو تقشف کی زندگی مطلب توازو اور خاکساری اور وہ سادگی سادگی کی اور پریشانی اٹھانے والی زندگی جس میں کچھ جفا کشی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جفا کشی اور سبر طلبی والی زندگی اس کو کیا کہتے ہیں حیات متقشف اور جو ایسے آدمی ہوتا وہ رجول متقشف اور ہاں دی حیات تقشف والصبر والکفاح یہ جو ہے صبر کی اور محنت کی اور جفا کش جفا کشی کی زندگی تو وہ اپنی انفرادی زندگی میں بڑے جفا کش محنت طلب اور سبر والے واقع ہوئے تھے متوسعا لیکن بڑے وسی واقع ہوئے تھے وہ علمی مسائل کو سمجھنے میں اور اسلامی مسائل کو سمجھنے میں خود تو نہیں کریں گے لیکن اگر کہیں امت کے لئے خرج کرنا ہوگا تو کہ جتنا پیسہ جائے اپنی زندگی میں کہ نہیں یہ اسراف ہو جائے گا یہ ندوے کا پیسہ اپنی زندگی میں گزارنے کے لئے تھوڑی ہے امت کے لئے تو کہ امت کے لئے تو خرج کرو کوئی بات اس میں وسعت کی نظر رکھتے تھے ہاں ٹھیک ہے امت کے مسئلوں میں چل جائے گا امت کے مسائل کو سمجھنے میں علمی اور اسلامی مسائل کو سمجھنے میں وسی واقع ہوئے تھے وسی متقشف کی زد ہے تو انفرادی زندگی میں متقشف اور تنگی کرنے والے اور اس میں وسعت کرنے والے امت کے مسائل میں شدیداً فی الحدود و النصوص اور حدود میں اور جو نصوص قرآن و سنت میں بہت زیادہ وہ کرنے والے شدت برتنے والے تھے یعنی نصوص قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا اس کی خلاف عرض ہی نہیں کر سکتا آپ دوسری چیزوں میں تشریح کر سکتے ہو جانت سے قرآن ہی آگیا حدیث کا نصوص اب وہی عمل کرنا ہے تو حدود حدود اللہ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس میں کوئی صلاح نہیں ہوگی اللہ کی حدود میں نماز روزے میں قرآن و حدیث میں نصوص سے مراد شدت پسند دیں اور مرنن مرنن شدیدن کی زد ہے یہ ہے لچکدار مرنن کہتے ہیں کس کو لچکدار شدید کہتے ہیں نہیں بلکل لچک نہیں ہوگی ہم توڑ سخت اور مرن لیین لچکدار لیین لیین کے معنی مرنن مرنن یا مرون یمرون فہوا مرنن حیاتن مرنن لچکدار زندگی زوق مرن لچکدار زوق لچکدار تھے وہ فی المباہات جو چیزیں جائز ہیں اس میں کہ بھئی ٹھیک ہے جائز ہے تو کوئی بات نہیں اب استعمال کرو مباہ چیزوں میں اور حکمت اور تجربے سے استفادہ کرنے میں لچک رکھتے تھے کہ مغرب کی چیزیں بھی لے سکتے ہیں اگر جائز والی ہیں تو اگر اسلام نے کوئی نس قطعی نہیں ہے اس کے خلاف حدود اللہ میں سے نہیں ہے نا تو آپ ٹھیک ہے استعمال کر سکتے ہو چیز ان کی چیز بھی لے سکتے ہو انسائیکلوپیڈیا بھی دیکھ سکتے ہو اور کمپیوٹر میں بھی آپ استفادہ کر سکتے ہو پرچے بھی نکال سکتے ہو مرن لچکدار لیین بھی کہ سکتے ہو مرون اس کا مزدار آتا ہے لچک کو کہیں گے مرون فی ہی مرون ان کے اندر کیا ہے لچک ہے فی مزاج ہی مرون ان کے مزاج میں کیا ہے نرمی ہے لچک ہے بہت سارے لوگ لچک نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ لچک رکھتے ہیں تو شدید فی شدت فی مرون کانا کانا بھتے ہیں بھتے ہیں بھتے ہیں موسیقا 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 موسیقا